اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میرے چیز میں خوش آمدید آج کے سیشن میں ہم بات کریں گے کہ ہم جو ڈی ایس او پر سگنل ٹیسٹ کرتے ہیں اس کی میکسیمم ویلیو کتنی ہو سکتی ہے لاسٹ ویڈیو میں میں نے اسیلسکوپ پر آپ کو بتایا تھا کہ سگنل کیسے ٹیسٹ کر پائیں گے لیکن آج ہم دیکھیں گے کہ وہ سگنل کتنا ہوگا یہ بیسیکلی میرے ایک دیکھنے والے نے سوال مسٹر بھا ہے ترکی سے وہ کہتے ہیں ہمارے پاس جو گریڈ وولٹیج ہے وہ دو سو بیس وولٹ ہے اس کو انہوں نے کلکلیٹ کر کے بتایا کہ یہ اتنے وولٹی سی بنتے ہیں اور یہ اتنے بنتے ہیں پھر یہ وولٹیج انہوں نے کہا جی بعض اوقات یہ وولٹیج دو سو پینتیس ہو جاتے ہیں تو کیا وہ اسیلسکوپ کی رینج سے باہر نکل جائیں گے تو ہم وہ میکسیمم سگنل دیکھیں گے جو کہ ہم اس اسیلسکوپ سے ٹیسٹ کر پائیں گے اسیلسکوپ آپ کے پاس کوئی بھی ہو آپ کو کیا کرنا ہے بہت سادہ سا فارمول اب داتا اگر تو آپ ون ایکس پر آپ یوز کر رہے ہیں یہ جو ٹیسٹ پر آپ ہوتی ہے اس کے اوپر یہاں پر مارکنگ ہوتی ہے کہ کس اٹینویشن پر یوز کریں گے یہ دیکھیں تو یہ ون ایکس پہ ہے ابھی اس وقت ون ایکس اور یہ ہے ٹین ایکس اگر آپ ون ایکس پہ کریں گے تو اس وقت ہمارا جو یہ گریڈ نظر آ رہے ہیں یہ خانے نظر آ رہے ہیں اس کو آپ کاؤنٹ کر لیجئے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ یہ آٹھ خانے ہیں اس کو گریڈ کہتے ہیں وولٹیج ہمیشہ یہاں نیچے سے لے کے اوپر تک پڑھے جاتے ہیں ٹائم اس سائٹ پہ پڑھتے ہیں اور سیلسکوپ پہ ہم وولٹیج اور ٹائم دو چیزیں پڑھتے ہیں تو وولٹیج جو ہے وہ اس طریقے سے ہم چیک کرتے ہیں اب اس کے آٹھ خانے ہیں وولٹیج ناب کو آپ ایسے گھوائیے کہ یہ اپنی میکسیمم لیمٹ پہ آ جائے یہاں پہ میسیج آ رہا ہے وولٹ پر نویئن ایٹ لیمٹ یہ اپنے آخری حد تک پہنچ چکے ہیں تو یہ چینل ون دس وولٹ پہ آ رہا ہے اس میں ایک اور چیز چیک کرنے والی ہوتی ہے چینل ون کا منی اوپن کر لے گی ہے یہاں پہ پراب بھی آپ کی ون ایکس پہ ہونی چاہیے یہ ون ایکس پہ تب آپ اس کی ایگزیکٹ ویلیو نکال سکیں گے کچھ آسیلسکوپ میں یہ وولٹ پر نویئن کی سیٹنگ رائٹ سائٹ پہ فل ہوتی ہے لیکن یہاں پر اس آسیلسکوپ میں جب آپ لیفٹ گھمائیں گے تو یہ میکسیمم وولٹ پہ آ جائے گا دس وولٹ آ گئے آٹھ گرنڈ ہے اور پر وولٹ کتنا ہے ٹین وولٹ ہے یعنی ایک خانہ ہمارا جو ہے ایک لبہ وہ دس وولٹ کو شو کرے گا دس، بیس، دیس، چالیس، پچاس، ساٹھ، ستر، اسی تو یہ ٹوٹل ہم اسی وولٹ ڈی سی اس سے پڑھ سکتے ہیں آپ کہیں گے یہ کیا کہہ رہا ہے یہ ہے اس کے ڈی سی وولٹیج لیکن اگر آپ نے اس کے ای سی پڑھنے ہیں تو آسیلسکوپ اور ملٹی میٹر میں کیا فرق ہے آسیلسکوپ ہماری ویب شیفت دکھاتی ہے اب یہ ہے سگنل ایک یہ ہے سائن سگنل اس طرح پازیٹیو پیک ہے نیگٹیو پیک ہے تو آسیلسکوپ یہاں سے لے کے یہاں تک دکھائے گی لیکن ملٹی میٹر کیا کرے گا یہ زیرو لائن جو ہوتی ہے اس سے پوائنٹ سیون زیرو سیون بتائے گا اگر ایک وولٹ کی پیک آ رہی ہے تو ملٹی میٹر اس کو صرف پوائنٹ سیون زیرو سیون پڑھے گا لیکن آسیلسکوپ کتنے پڑھے گی ایک اور ایک دو وولٹ پڑھے گی اسیلسکوپ پر آپ کو دو وولٹ ملیں گے پیک ٹو پیک لیکن ملٹی میٹر پوائنٹ سیون زیون وولٹ بتائے گا یہ ہوتے ہیں آر ایم ایس وولٹیج ابھی اگر آپ کو کوئی ایسا سگنل پڑھنا ہے جس کی پیک ٹو پیک ویلیو اسی وولٹ بنتی ہے یا ڈی سی وولٹیج آپ کے پاس اسی وولٹ ہے تو وہ آپ ون ایکس پر آپ کو یوز کرتے ہوئے ٹیسٹ کر پائے گی اچھا اس کو اگر یہ اسی وولٹ تو بنتے ہیں تو اس کو اگر ہم نکالنا ہے ہم نے آر ایم ایس وولٹیج ایسی وولٹیج کتنے ہوگئے یہ تو وی آر ایم ایس ابھی یہ آپ اس کو ڈی سی بھی کہہ سکتے ہیں ایٹی وولٹ ڈی سی بھی کہہ سکتے ہیں یا ایٹی وولٹ پیک ٹو پیک بھی کہہ سکتے ہیں دونوں صورتوں میں اسی وولٹ پیک ٹو پیک ہو جائیں گے یا اسی وولٹ ڈی سی ہو جائیں گے دونوں میں سے کوئی بھی آپ سٹوڑی لینے کیونکہ وولٹیج آپ نے اگر ڈی سی پڑھیں گے تو زیرو لائن سے لے کے اوپر تھا کہ آپ کے یہ وولٹیج ہوں گے بیسک زیرو لائن سکوپ کی یہ سنٹر میں ہوتی ہے تو چالیس وولٹ نیچے کی طرف چالیس وولٹ اوپر کی طرف ٹوٹل ہمارے اسی وولٹ ہو جائیں گے اسی وولٹ ہے جو ہے وہ چالیس وولٹ کی پیک اوپر چالیس کی نیچے اگر ہم اس کو دو تریٹر سے ڈیوائٹ کر سکتی ہیں ایک تو کر لیں اسی وولٹ ہے تو اس کو ڈیوائٹ دو کر لیں تو یہ چالیس وولٹ کی پیک آ جائے گی اس چالیس کو ملٹیپلائی کر لیں پوائنٹ سیون زیرو سیون سے تو ہمارے یہ ٹوئنٹی ایٹ پوائنٹ ٹوئیٹ وولٹ آئیں گے اگر ہم ملٹی میٹر سے ٹوئنٹی ایٹ پوائنٹ ٹوئیٹ وولٹ کا سگنل پڑھیں گے تو وہ ہوں گے ہمارے چالیس وولٹ کی پیک ہوگی لیکن وہ پوری سکوپ کے اوپر یہاں سے لے کے یہاں تک اسی وولٹ آئے گی اس کو آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں اسی کو ڈیوائٹ کر دے ٹو انڈر روٹ ٹو سے تو یہ ہوتا ہے پیک ٹو پیک انڈر روٹ ٹو جو ہے یہ 1.414 کے برابر ہوتا ہے دبل پیک ہے تو دو ساز ملٹیپلائی کر دیں گے تو یہ اسی کو اگر ہم ٹو انڈر روٹ ٹو کریں گے یہ ہے جی میرے پاس اسی وولٹ اس کو ڈیوائٹ کر دیں ٹو انڈر روٹ ٹو سے تو یہ اٹھائیس اشاریہ اٹھائیس وولٹ ہم کہیں گے کہ اگر ہم سنگل ایکس پراب ون ایکس پراب کو یوز کریں گے اور کوئی سگنل جو کہ ملٹی میٹر پہ اٹھائیس اشاریہ اٹھائیس وولٹ ایسی کا سگنل ہوگا آر ایم ایس کا سگنل ہوگا یہ ہوتا ہے اسی وولٹ پیک ٹو پیک کے برابر اٹھائیس وولٹ آر ایم ایس چونکہ یہ ملٹی میٹر یہاں تک پڑے گا تو یہ ٹوٹل سگنل ہمارا چالیس وولٹ اوپر چالیس نیچے یہ ہو گیا ابھی دو صورتیں ہم نے دیکھ لی ہم نے ٹوٹل وولٹیج دیکھے اس کو ہم نے نکالا آر ایم ایس وولٹیج میں ابھی اگر کوئی سگنل میں پڑھنا چاہتا ہوں ایک اس کا پریکٹیکل کر لیتے ہیں کہ میرے پاس یہ ٹرانسفارمر ہے اس کے ہم آر ایم ایس وولٹیج پڑھ لیتے ہیں پھر اس کو دیکھتے ہیں پہلے تو لائن وولٹیج اپلائی کرتا ہوں تاکہ ہمیں وہ ویریفکیشن ہو جائے یہ ہو گیا ہمارے ایسی وولٹیج ایسی وولٹیج ہمارے جو ہے یہ 3.7 وولٹ ہے ابھی 3.7 وولٹ ہمارے پاس آر ایم ایس ہے تو آر ایم ایس کو پیک میں کنورٹ کرنے کے لیے ہم نے پڑے ہیں ملٹی میٹر سے 3.7 وولٹ آر ایم ایس اس کو ملٹیپلائی کر دیں 2 انڈر روٹ 2 سے اگر تو آپ کے پاس پیک ٹو پیک ہیں تو ڈیوائٹ کریں گے اگر آپ کے پاس آر ایم ایس ہے تو 2 انڈر روٹ 2 کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس ہو جائیں گے 3.7 ملٹیپلائی 2 انڈر روٹ 2 تو یہ 10.46 وولٹ ہوں گے تو سکوپ پہ ہمیں 10.46 وولٹ پیک ٹو پیک یہ تھے آر ایم ایس 3.7 وولٹ آر ایم ایس تھے ابھی اس کو ہم پڑھتے ہیں سکوپ پہ کہ سکوپ ہماری کیا بتاتی ہے پھر ہم اس کو لائن وولٹیج جو کہ ہمارے دوست کا سوال ہے پھر اس پہ دیکھیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں یہ میں نے کریکٹ کیا اس کو میں آٹو پہ کرتا ہوں جی یہ تو یہاں دیکھئے تو یہ کہہ رہا ہے کہ 5.5 وولٹ ہے اس کی ہے پازیٹیو پیک میر کریں گے وولٹیج یہاں پر ہم اس کو سلیکٹ کر لیں گے وی پیک ٹو پیک تو وی پیک ٹو پیک یہ آ رہے ہیں 10.9 وولٹ ہم نے پڑے تھے 10.46 وولٹ تو 10.9 وولٹ یہ ہمارے ملٹی میٹر پہ تھوڑی سی چونکہ یہ ٹرو آر ایم ایس ہوتے ہیں یہ ٹرو آر ایم ایس ہوتے ہیں اس لئے ان میں جو ڈیفرنس آتا ہے تھوڑا سا ڈیفرنس ہوتا ہے میر میٹ پہ تو وہ یہاں پر یہ ہم نے کلکلیٹ کی ہے 10.46 وولٹ تو یہ 10.8 وولٹ اب یہاں پر آ رہے ہیں 10.9 وولٹ تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کوپ میں 10.9 ہے اور یہاں پر آ رہے ہیں ہمارے پاس یہ ہے 3.721 اس کو ہم اس طریقے سے کلکلیٹ کر لیتے ہیں 3.721 تو یہ 10.5 وولٹ اتنا تھوڑا بہت اس میں ملٹی میٹرز میں کمی بیشی ہوتی ہے تو یہ اگزیکٹلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے بلکل کلوز ترین جو اس نے پڑی ہے ابھی باری آتی ہے دو سو بیس وولٹ والی بلکل اسی طرح اگر میں ٹین ایکس پراب یوز کروں گا ابھی مجھے یہ تو پتہ چل گیا کہ میکسیمم یہاں سے لے کے یہاں تک اسی وولٹ ہے اگر میں اس پر دو سو بیس وولٹ پڑھنا چاہتا ہوں تو لائن وولٹ جب آپ نے پڑھنا ہے تو اس کے لیے سیفٹی انتہائی ضروری ہوتی ہے کیونکہ جب آپ ان آئیسولیٹڈ لائن وولٹ پڑھتے ہیں تو وہ وولٹ یہاں پر ان پرابز بھی میں شو ہوتے ہیں اور اس وقت آپ کی آسیلسکوپ فلوٹ ہوگی اور وہ ڈیمج بھی ہو سکتی ہے اس کے لیے آئیسولیشن ٹرانسفارمر یوز کر لی دیئے تاکہ ہماری جو آسیلسکوپ ہے اس کا گراؤنٹ ہمارے سرکٹ میں ڈیمج کا باعث نہ بڑھے تو ابھی ہم کیا کریں گے کہ یہ لائن وولٹ جب پڑھ لیتے ہیں بلکل اسی طرح جیسے ہم نے یہ چک کیے تھے آئوپٹ وولٹ جب ٹرانسفارمر کے ابھی ہم اس کے انپوٹ وولٹ جیک کر دیا اور اس کو ہم سکوپ پڑھیں گے تو یہ اس وقت دو سو انتیس وولٹ ہیں دو سو انتیس کو ٹرانسفارمر کر دے تو یہ بنے کے چھے سو سنتانس وولٹ ابھی کہانی آتی ہے یہاں پر کہ میں نے ٹین ایکس پراب یوز کرنی ہے جب ٹین ایکس کروں گا یہاں پر تو اس وقت میں کیا کروں گا یہ ٹین ایکس پر کر دیا تو چینل وان میں جاؤں گا اور یہاں پر پراب کو پریس کرتے ہوئے ٹین ایکس کر دوں گا ابھی دیکھئے یہ جو میکسیمم وولٹیج ہے آسیلو سکوپ پر پہلے یہاں پر دس وولٹ تھے تو ابھی یہ ملٹیپلائی ہوگا کیونکہ ہم نے ٹین ایکس سکوپ کو بتا دیا کہ میں جو وولٹیج دوں گا وہ ٹین ٹائم اٹینویٹ کر کے دوں گا یعنی یہاں پر اگر میں دس وولٹ کا سگنل اپلائی کروں گا تو آسیلو سکوپ کو وان وولٹ کا سگنل جائے گا آسیلو سکوپ اس وان وولٹ کو اپنے سافٹر کے اندر ڈال کے ملٹیپلائی کر لے گی دس کے ساتھ تو وہ ہمارا سگنل جو ہے وہ اسی طریقے سے اتنے کا پورے کا پورا لیول شو ہوگا لیکن آسیلو سکوپ کو بچانے کے لیے ہم اس کو اٹینویٹ کر دیتے ہیں ابھی اس سگنل کو میں پنیکٹ کرتا ہوں آسیلو سکوپ کے ساتھ اگر آپ کو پاور الیکٹروس میں اچھا ایکسپیریس نہیں ہے تو کبھی بھی لائیو سگنل کو ٹیسٹ نہ کریں ابھی میں نے پہلے پاور ریموو کیے پھر ابھی اس کو دیکھتے ہیں ابھی جب میں نے اس کو سو وولٹ کیا تو کالم ہمارے پاس وہی ہے آٹھ آٹھ کو سو سے ملٹیپلائی کر لیں تو ہماری آسیلو سکوپ کی میکسیمم رینج نکل آتی ہے اگر آپ کے پاس آسیلو سکوپ آٹھ نہیں دس گریڈ والی ہے جس میں دس گریڈ آتے ہیں تو وہاں پہ اس کی رینج سو ضرب دس کر دیں گے تو ہزار وولٹ ہو جائے گی میرے پاس یہاں پہ آٹھ گریڈ والی ہے آٹھ ضرب سو آٹھ کو سو سے ملٹیپلائی کریں گے تو ابھی آٹھ سو وولٹ ڈی سی پڑھ سکتے ہیں یا آٹھ سو وولٹ پیک ٹو پیک پڑھ سکتے ہیں تو اسی آٹھ سو وولٹ کی آپ کی جو کلکولیشن بنتی ہے اس سے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ میں کتنے وولٹ پڑھ سکتا ہوں اس کو ڈیوائیڈ کریں ٹو انڈر روٹ ٹو سے تو دو سو بیاسی وولٹ پہ میکسیمم اس آسیلوسکوپ سے لائن وولٹیج پڑھ سکتا ہوں تو لائن وولٹیج کے لیے جیسے میں نے بتایا ہے کہ سیفٹی کا خاص خیال رکھنا ہے لو کو لو کے ساتھ ملاتا ہوں ہائی سگرل کو ہائی کے ساتھ ملاتا ہوں ابھی یہاں پر جو سیفٹی ہم نے رکھنی ہے جو ہم نے پروٹیکشن رکھنی ہے کہ کبھی بھی جو ٹیسٹ پرابز ہیں ان کو ٹچ نہیں کرنا اور یہاں پہ یہ جو ساکٹس ہیں ان کو ٹچ نہیں کرنا جب بھی آپ ان آئیسولیٹڈ سرکٹ کو ٹیسٹ کریں گے تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں گے ادروائز یہاں پر لائن وولٹیج ہوتے ہیں اور یہ کسی بھی نقصان کا باعث بن سکتے ہیں اور دوسری چیز کہ جب آپ اس کو ٹیسٹ کریں گے تو اپنا باڈی کا ہر حصہ جو ہے وہ زمین سے دور رکھیں چھلیں جی ابھی میں سگنل کو کلیکٹ کرتا ہوں یہاں پر یہ میں ہم نے کلیکٹ کیا اور یہاں پر جو سگنل ویلیو آ رہی ہے وہ چھ سو چونسٹھ وولٹ آ رہی ہے سکس ہنڈرڈ سکٹی فور وولٹ جو میرے پاس اس وقت لائن وولٹیج ہے اے سی وولٹیج ابھی اس کو میئر کر لیتے ہیں یہ ہے دو سو انتیس اشاریہ چھے وولٹ دو سو انتیس اشاریہ چھے اس کو ملٹی پلائی کر لیں ٹو بائی ٹو سے ٹو انڈرڈرڈو سے تو چھ سو انچاس وولٹ یہ اتنے ہونے چاہیے تو ہماری اسیلسکوپ چھ سو چونسٹھ وولٹ بتا رہی ہے تو یہ پیکس کو بھی اگزیکلی کلیر فارم میں کلیکلیٹ کرتی ہے تو یہاں پر جو ملٹی میٹر میں ٹرو آر ایم ایس میں اور آر ایم ایس میں یہ فرق ہوتا ہے تو یہاں پر یہ ہمیں جو سنگل بتا رہی ہے وہ چھے سو ساٹھ وولٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی اگر دیکھیں اس کو لائر لیول کے ساتھ باٹم لائن کے ساتھ ملا لیں اور اس کو تھوڑا سا رائٹ لیفٹ کر لیں تو یہ تقریباً ابھی سکس پوائنٹ سکس اور ابھی بھی ابھی یہاں پر ایک پورا کالن اور دو سب لائنیں یعنی ون پوائنٹ فور ون پوائنٹ فور کو سو سے ملٹیپلائی کریں گے تو ایک سو چالیس وولٹ ابھی بھی ہمارے پاس ایک سو چالیس وولٹ مزید کی گنجیش ہے یعنی دو سو بیاسی وولٹ تک ہم اس سے پڑھ سکتے ہیں اے سی آر ایم ایس تو یہ سوال ہے کہ ہم کتنے وولٹیج پڑھ سکتے ہیں یہ ہے اس کا جواب ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر لیجئے اگر کوئی سوال ہو تو کومنٹ کیجئے مجھے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ رب العزت آپ سب کو سلامت رکھیں اپنی حفاظت میں رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ